اسلام علیکم دوستو این ویلکم ٹو ریال ٹی وی دوستو آج کی ویڈیو کافی مختلف ہونے والی ہے لیکن ایک بات کلیئر کرنا ضروری ہے کہ یہ ویڈیو ویسٹرن ممالک میں رہنے والے لوگوں کے خلاف بلکل نہیں ہے اچھے بورے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں ہمارے ملک میں بھی ہیں اور باہر بھی ہیں آپ کو میں ایک ایگزمپل دیتا چلوں دوہزار چودہ میں جب اسرائیل نے فلسطین پر حملہ کیا تھا اور معصوم بے گناہ لوگ اس حملے میں شہید ہو گئے تھے تو یوکے کے تمام بڑے شہروں میں اسرائیل کے خلاف احتجاج ہوئے تھے برمنگا میں بھی ایک بہت بڑا احتجاج ہوا تھا آپ یقین کریں کہ اس احتجاج میں جتنے مسلمان تھے اتنے ہی غیر مسلم بھی شامل تھے جو اسرائیل کے حملوں کے خلاف پروٹیشٹ کر رہے تھے تو اچھے بورے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں میں اس ویڈیو میں بات کروں گا انٹرنیشنل میڈیا کے ایک خاص پورشن کی جو پاکستان کا ایمیج ایسے دکھاتا ہے جیسے ہم پاکستانی آج بھی کسی پتھر کے زمانے میں رہ رہے ہیں دوستو کچھ سال پہلے سی این این پر ایک پروگرام چلا تھا پروگرام میں مسلم ممالکی عورتوں کے حقوق کی بات ہو رہی تھی اس پروگرام میں پاکستان کی بات بھی کی گی اینکر نے کہا کہ پاکستان میں آج بھی عورتوں کو پتھر مار کر سنسان کر دیا جاتا ہے یعنی اس کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ آج بھی پاکستان میں عورتوں کو پتھر مار کر حلا کر دینا ایک معمولی سی بات ہے اور یہ صرف سی این این نے بات نہیں کی تھی دنیا بھر کے میڈیا نے یہ خبر ایسے ہی چلائی تھی اگر آپ پاکستانی ہیں تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کس پاکستان کی بات ہو رہی ہے دوستو میں جانتا ہوں کہ ہمارے ملک میں آج بھی عورتوں کے بہت مسائل ہیں جن کے بارے میں بات کرنا بہت زیادہ ضروری ہے لیکن ہم کوئی جنگلی معاشرہ نہیں ہیں جہاں عورتیں محفوظ نہ ہو یا ان کے حقوق نہ ہو کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ اصل خبر کیا تھی جس کو انہوں نے جھوٹ بنا کر کیسے پیش کیا یہ افسوسناک واقعہ دوہزار چودہ میں لہور میں پیش آیا تھا جہاں ایک پچیس سالہ لڑکی فرزانہ اکبال ہائی کورڈ میں پیش ہو رہی تھی اس نے پسند کی شادی کی تھی اور اس کے گھر والے اس شادی کے خلاف تھے لاہور ہائی کورڈ کے سامنے اس لڑکی کے گھر والے ہائی کورڈ پہنچ گئے اس کے گھر والے انٹو سے اس پر حملہ کر دیا اور افسوسناک طور پر اس لڑکی کی موقع پر موت ہو گی اور یہ بہت بڑا ظلم ہوا تھا لیکن یہ اس لڑکی کے گھر والوں کا ذاتی فیل تھا ایسے افسوسناک واقعات اور ایسے ظلم دنیا بھر میں ہر جگہ ہوتے ہیں پاکستانی عوام کو جواز بنا کر انٹرنیشنل میڈیا میں ایسے اچھالا گیا جیسے ہم سب جانوار ہیں اور ہم سب عورتوں کے ساتھ یہی سلوک کرتے ہیں دوستو ہم وہی لوگ ہیں جنہوں نے بڑی تعداد میں ووٹ ڈال کر ایک عورت محترمہ بینظیر بھٹو کو دو بار اس ملکہ وزیر عظم بنایا اور آج بھی بہت سے لوگ بینظیر بھٹو کے نام کے ووٹ بھی ڈالتے ہیں پاکستان میڈیکل ڈینٹل کونسل کے مطابق پاکستان میں جو میڈیکل سٹوڈنٹس ہیں ان میں ستر فیصل لڑکیاں ہوتی ہیں ہمارے پورڈز میں ہر ایگزیمنیشن میں ٹاپ پوزیشن لینے والے بھی زیادہ تر لڑکیاں ہی ہوتی ہیں میکرو سوفٹ پروفیشنل بھی پاکستانی لڑکی آرفا کریم کی جس کے نام کے اوپر لہور میں ایک آئیٹی ٹاور بھی بنایا گیا آج پاکستان میں عورتیں ہر شعبے میں بڑھ جار کر کام کر رہی ہیں بینکس ہوں میڈیا انڈسٹری ہو سپورٹس ہو لیکن پھر بھی ہمیں ایسا بنا کر دکھایا جاتا ہے جیسے پاکستان میں آج بھی پتھر کے زمانے کے لوگ رہتے ہیں ابھی ایک مہینہ پہلے امریکہ میں ایک آدمی نے اپنی بیوی بچوں کو قتل کر دیا تھا کیا ہم یہ کہیں کہ پورے امریکہ میں عورتوں کو ان کے شوہر ایسے ہی قتل کر دیتے ہیں ظاہر سی بات ہے کہ نہیں یہ اس آدمی کا ایک ذاتی فیل تھا جس کی زیمہ داری ہم پوری امریکی قوم پر نہیں ڈال سکتے اسی طرح اس پچیس سالہ پاکستانی لڑکی کے اوپر جو بھی ظلم ہوا وہ بھی ایک عزت کے گھر والوں کا ذاتی فیل تھا لیکن پورے پاکستان کو ایک جنگل بنا کر دنیا بھر میں پیش کر دیا گیا جیسے میں نے کہا کہ عورتوں کے بہت سارے مسئلے مسائل ہیں لیکن پاکستان میں عورتوں کے ساتھ وہ کچھ نہیں ہوتا جو انٹرنیشنل میڈیا میں بتایا جاتا ہے اب آپ سوچیں کہ اس خبر کو کروڑو لوگوں نے سنا ہوگا اور ان لوگوں نے پاکستان کے بارے میں کیا کچھ سوچا ہوگا اسی طرح دوسری ایگزیمپل ایک ہوم لینڈ نامی امریکن سریز تھی جس میں پاکستان کو ایک ایسا ملک دکھایا گیا کہ آپ حیران رہ جائیں گے کہ کس پاکستان کی بات ہو رہی ہے ہوم لینڈ کے فورس سیزن میں پاکستان کے بارے میں ایسا دکھایا گیا جیسے یہاں ہر گھر میں دہشتگرد رہتا ہو اور پاکستان کسی پتھر کے زمانے کا ایک ملک ہو جس کو ہم جانتے ہیں کہ کوئی بھی سچ نہیں ہے یہاں تک کہ پاکستانی جن کو اردو بولتے ہوئے دکھایا گیا ان کا ایکشن بھی انتہائی عجیب تھا اس شو کو پاکستان میں بین کر دیا گیا تھا دوستو سوال یہ ہے کہ اس میں ہماری کتنی غلطی ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں غصہ اور نفرت کے بجائے لوجیک سے ان ساری باتوں کا جواب دینا چاہیے ہمارا میڈیا تو ان باتوں کا جواب نکل دیتا تھا اور نہ ہی آج دیتا ہے لیکن خوشی اس چیز کی ہے کہ سوشل میڈیا کے ثرو پاکستان کے بارے میں اصل حقیقت لوگوں تک ابھی بھی پہنچائی جارہی ہے انٹرنیشنل ویلوگاز پاکستان کا ویزٹ کر رہے ہیں جن کی ویڈیوز دنیا بھر میں لوگ دیکھتے ہیں پاکستان میں ٹواریزم بڑھ رہی ہے اور اس میں سوشل میڈیا کا بہت بڑا ہاتھ ہے اور ہم لوگوں کو خود بھی پرسنل کیپیسٹی میں پاکستان کے بارے میں بیشتر چیزیں پھیلانی چاہیے جو کہ بہت ساری ہیں دنیا ایک گلوبل ویلیج بن چکی ہے اور ہماری ایک چھوٹی سی بات سوشل میڈیا پر دنیا کے ہر کونے میں پھیل سکتی ہے ہمارے پاس ایک انگلیش نیوز چینل بھی ہونے چاہیے تاکہ ہماری ریچ انٹرنیشنل مارکیٹ تک ہو خیر دوستو مجھے امید ہے کہ آج کی ذرا ڈیفرنٹ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور آپ بھی اپنے طور پر اپنے ملک میں اصل سچ دنیا میں لوجک کے ذریعے پھیلانے کی کوشش کریں گے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر کے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں ایک اور شاندار ویڈیو میں تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھے گا شکریہ اللہ حافظ ملتے ہیں 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 ملتے ہیں